پاکستان کو برباد کرنے والوں میں سب سے آگے اگر کوئی لائن بنائے جائے تو اس کے اندر بھی سب سے آگے جو کھڑے ہوں گے وہ بابا رازم ہوں گے کیونکہ مشکل ٹائم کیوں پر پاکستان کو برباد کرنا اور پاکستان کو تیل لگا کر پلوانا صرف بابا رازم ہی جانتے ہیں آج ضرورت تھی بابا رازم کو کہ وہ کھڑا رہتا لیکن بھائی گھنٹہ آؤٹ ہو کے چلا گیا دھنٹہ آؤٹ ہو کے چلا گیا میں کیا بولوں اس بندے کو آج اس کے پاس موقع تھا بھائی کھڑا رہے میں اس کو ویسی ڈراؤ کرنا کوئی سینچری منٹ ہی مارے اب یہ ففٹی ہی مار لے لیکن یار اس نے قسم کہی ہے کہ بھائی میں بغیرت تھا بغیرت ہوں بغیرت رہوں گا اور مجھ سے بڑے بغیرت میرے فین دیں جو کہ ابھی بھی میرے اندر بلیب کر کے بیٹھیں کہ بھائی یہ بندہ رن سکور کرے گا یہ بندہ آگے کچھ نہ کچھ کرے گا دیکھو بابر حضن کی ایسی کی تیسی چلتی رہنی چاہیے لیکن آپ لوگ کے تھپڑ نہیں رکھنے چاہیے مطلب سبسکرائب کا بٹن کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب بابر کے موہ پر ایک تھپڑ ہوگا تو یہاں پر ایک سبسکرائب کرو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرو جس نے بھی سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہوا کچھ چونکہ بنگلہ دیش نے بھائی پاکستان کے اوپر چڑھکے ویسے ہی اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کو پیلنے میں اس ٹائم پر ایک بنگلہ دیش کو کل انڈیا والے کہہ رہے تھے کہ بھائی ویلکم ٹو دا فادر لسٹ اوفیشل فادر لسٹ آف پاکستان اور واقعی میں یہ بات صحیح ہے کیونکہ اب ہمارے اوفیشل فادر یہ بنگالی بھی ہو گئے ہیں جن کو زندگی میں کبھی کچھ نہیں ملا جنہیں زندگی میں کبھی کوئی سمی فائنل نہیں کھیلا جنہیں زندگی میں کبھی کچھ کھانا نہیں ہے آج وہ پاکستان کے باپ بنے پڑے اور وہ پاکستان کے باپ ایسے نہیں بن گئے اس زمبو کی وجہ سے بن گئے کیونکہ اس کو ٹیم میں رکھ کر پتہ نہیں کتنے نفلوں کا ثواب مل رہا ہے پاکستانی ٹیم کو کہ اس کو ٹیم کے اندر گسائے رکھنا ہے اب بھی اس کے لئے پہ کامران غلام ہے کتنے سارے کنڈرز باہر بیٹھے ہوئے ہارے سویل ہیں لیکن نہیں بھائی اس زمبو کو رکھنا ہے ساتھ میں او بھائی زمبو خدا کا واستہ چھوڑ دے پاکستان ٹیم کے جان خدا کا واستہ آج بھی یہاں پر تم کو ناہید رانا ہے ایک ینگ سٹر ینگ سٹر تم کو بولڈ کر رہا ہے یار کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے بغیر تھی کہ تم تو یقین کرو پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہو زمبابر تمہیں ہم نے اپنا ہیرو مانا تھا تمہیں ہم ویرات کولی کے ساتھ کمپیر کرتے تھے روحی شرما کے ساتھ کمپیر کرتے تھے تمہیں تمہیں انڈیس کے ساتھ کمپیر کرتے تھے آج پر چلے کہ تم تو میں بولوں گا یہی ویرات و روحی تو دور کی بات ہے تم تو یہ زویندر چہال سے بھی گئے گزرے ہو بھائی وہ تم سے زیادہ اچھی بیٹنگ کر لیتا ہے اگر یہ زویندر چہال کو کھڑا کر دیا جائے اس پچ کے اوپر اس پچ کے اوپر راول پنٹی کے پچ کے اوپر وہ بھی سینسری مار کے چلا جائے گا لیکن تم سے نہیں ہو پائے گی سینسری پتہ نہیں کونسی کوئی منحوسیت کا سٹیڑا تمہارے پر کودا ہوا ہے اس میچ کے اندر پورے ٹیس میچ کے اندر تم نے صرف اور صرف بائیس رن سکور کی ہیں پہلے انڈی میں تو تم نے انڈا دیا اس سیننگ میں تم نے کتنے بنائے اپنا کوئی بائیس رن بنائے یار تم سے بڑا بغیرت کوئی ہے مجھے سمن نہیں آتی کہ لوگ کیسے کہہ سکتے کہ بھائی بابر کو کچھ نہ بولو بابر کو کچھ نہ بولو بابر ہمارا ہیرو ہے ہمارا ہیرو ہے کیسے ہمارا ہیرو ہے بابر عظم یار کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے یہ کونسی تم لوگوں نے یہاں پر ڈرامے لگائے ہوئے ہیں ابھی بھی تم بابر کو شامل کرو گے اگلے میچ میں بابر نظر نہیں آنا چاہیے ورنہ یقین کرو میں نے روڑ پہ آکے ہرتال کر دینی ہے دھرنا دے دینا وہاں پر میں نے کہ اس بندے کو ٹیم سے نکالو بھلے یہ بندہ پلینگلر میں ہوگا ابھی تو اس کو زبردستی نکلواؤں گا گیرہبان پکڑ کے کیونکہ آج ضرورت ہے پاکستان کو اس بندے کی آج آج اس کے پاس موقع تھا کہ اپنے سارے پاپوں کو دھولے ویسے تو جتنے اس کے پاپ ہیں یہ کبھی زندگی میں دھولیں گے نہیں یہ ہمیشہ اس طریقے سے گھنٹا بچتا رہے گا اس کا موقع تھا لیکن پھر بھی آج اس کے بعد کچھ نہ کچھ موقع تھا کہ اپرچنیوٹی کو گرائب کریں اس بنگلہ دیش کے پیس اٹیک یا سپین اٹیک جو بھی ہے اس کو ڈومینیٹ کریں آج کا میچ ڈرو کروا دے دیکھو جیت تو کوئی بھی ویسے بھی نہیں سکتا پاکستان ٹھیک ہے کوئی بھی بات کر رہا ہوں اب چانسے کے بنگلہ دیش جیت سکتا ہے جیت تو ویسے ہی پاکستان نہیں سکتا تھا اس میچ کو لیکن بابر کے پاس موقع تھا اپنا وہ گھٹیا دو نمبر تھکیلا سٹرائی گریٹ لے کے چلتا اپنی وہ گھٹیا مکڑی جیسی نہیں مکڑی جیسی مکڑی تو بہت تیز ہوئے کچھوے جیسی چال کے ساتھ ابھی کچھوے بھی اس سے تیز ہوتا ہے اس سے بھی اچھا جو ہے یہ کم سے کم بیٹنگ کرلا کچھ نہ کچھ کر لیتا اور کوشش کرتا کہ بھائی اپنی کوئی سینچری ونچی کر لے آخر تک کھڑا رہے دو سیشن بھی سروائیو کر جائے تو بڑی بات ہے پہلے سیشن پہ آتا ہی ہمارے کپتان جو ہے عشان مسود اپنے وکیٹ توفے میں دے کر چلے گئے پھر یہ بمبروں کیا اس بمبروں کو میں بول ہوں عجیب بابا رازم یہ بھی اپنی وکیٹ توفے میں ہی دیکھے گیا یار ناہید رانہ کوئی اتنا بڑا بولر نہیں ہے بھائی اس ناہید رانہ کو ویرات کھولی تو یقین کرو چھے بولوں میں چھے چکے مارد جیس کیسے بولنگ کر رہا تھا لیکن بھائی پتہ نہیں بھبروں کو ایسی کیا ہاتھوں میں جو اس کے زنجیر بنے ہوئے ہیں ایسا کیا ہوا اس بندے کے چکر میں کہ یہ بندہ رنگ سکور کری نہیں رہا ہے اس طرح تھکیلی بیٹنگ اتنی گھڑیا اتنی لوسی اتنی بدبودار بیٹنگ بابا رازم کی طرف سے یار اس بندے نے تھے کا اٹھایا کہ پاکستان کو میں نہیں ہروا ناہی اور ابھی میں آپ کو بتا دوں پاکستان کی سکسٹی تھری فور سکس ہیں سکسٹی تھری فور تھری ہیں ٹھیک ہے نا پاکستان کی آلریڈی تین وفٹیں گر چکے اور ابھی پہلا سیشن چل رہا ہے اگر دوسرے سیشن میں یہاں پر بنگلہ دیش کی ٹیم نے پاکستان کو پیل دیا پاکستان کو گھر بھید دیا تو میری یہ بات لکھ کے رکھ لو کہ بھائی پاکستان کے پاس کوئی موقع نہیں رہے گا میچ کو بچانے گا بنگلہ دیش یہ بنگالیوں کی طرف سے پاکستان کے مو پر جوتا ہوگا کیونکہ اتنی گندی بیشتی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہے اور نہ میں دیکھنا چاہتا ہوں بھائی میں کہتا ہوں وہ ایک ڈائلوگ تھا کہ بھائی میں میرے کو اوپر والا اٹھا لے میں ایسی اتنی گندی چیز میں کیوں دیکھوں اتنی گندی چیز پاکستان پاکستان کے اندر راول پنڈی پچھ کے پر حلوہ پچھ کے اوپر بنگلہ دیش کے ہاتھوں کتے کی طرح پاکستان پیٹ رہا ہے زلیل ہو رہا ہے اور لوگ کہتا ہے کہ بھائی کچھ مت بولو کچھ مت بولو ابھی کیسے کچھ نہ بولیں پاکستان کا بیڑا گھر ہو گیا پاکستان کو کتے کی طرح دھوئے جا رہے ہیں بنگلہ دیش لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ مت بولو کچھ مت بولو یار خود بتاؤ اتنی لانتی پرفرمیس کوئی دنیا کی دنیا کا کوئی بھی ٹیم اتنی لانتی پرفرمیس دے سکتی ہے جو پاکستان کر رہا ہے یار یہ بابر آزم ہیں تو مجھے بتاؤ سرلنکا کی خلاف ہمارے ٹیسٹ میچز ہوئے نا اس کے اندر اس بندے کی ایک فیفٹی نہیں آئی دو ٹیسٹ میچز ہے چار ایننگ وہ والی جوڑ لو چھے ایننگ آسٹریلیا کے اندر کھلنے یہ بندہ ایک فیفٹی نہیں آئی کتنی ہوگی دس ایننگ اور دو ایننگ یہ والی جوڑ لو بارہ ایننگ کے اندر یہ بندہ اب تک ایک بھی فیفٹی سکور کرنے میں انہا کام رہا ہے ایک بھی فیفٹی سکور نہیں کیا اس نے جائے ٹیسٹ میٹ کی بارہ ایننگ کے اندر اور تم کہتے ہو کہ یہ ویرات کولی کا کمپیٹیٹر ہے یہ ویرات کولی کمپیٹیٹر ہے یہاں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اس بندے کو پاکستان ٹیم سے جب تک نہیں نکالو گے پاکستان ٹیم ٹھکتی رہے گی پاکستان ٹیم پلتی رہے گی کیونکہ یہ گھٹیا انسان پاکستان کو برباد کرنے میں ہمیشہ سب سے آگے تھا سب سے آگے ہے اور سب سے آگے رہے گا اور کچھ لوگ جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ نئی بھائی زمبابر بہت بڑا بیٹمن ہے کمبیک کرے گا ہم نے زمبابر کو بیٹنگ کرتے ہو دیکھنا یہ دیکھنا ہے میرا گھنٹا دیکھنا ہے تم لوگوں نے زمبابر کو بیٹنگ کرتے ہوئے وہ تھرڈ کلاس اور گھٹیا انسان تمہیں پاکستان کو برباد کرنے میں جب بھی لوگوں کی لسٹ آتی ہے تو نمبر ون کے اوپر یہی ہوتا ہے ٹیسٹ ہو ٹی ٹوئنٹی ہو ونڈے ہو ہر جگہ پر اس بندے نے اپنی دورہ مکھنی جوڑی ہوئی ہے کہ بھائی مجھ سے تو نہیں ہو پائے گا میں مافی چاہتا ہوں میں پاکستانی عوام میں مافی چاہتا ہوں تم لوگوں سے ایک تو یہ بندہ ہی طرح سیلفش اور گھٹی آئے کہ جب تک اس کو کپتان ہی نہ دو اسے بیٹنگ نہیں ہوتی ہے اور ابھی بھی شان مسود اچھا ہمارے کپتان کون سا رنس منا رہے ہیں شان مسود پچھلے میچ میں چھے رہن اس میچ میں بھی قریب اتنی ہی رنس منا ہے اس بندے نے یہ بھی گئے گزرہ نلو ٹکا ہے ابھی بھائی یقین کرو نئے لڑکے لے کر آو یہ جتنے پاکستان کے گھٹیا لڑکے کھیل رہے ہیں ان سب کو چھوڑو تم لوگ ان سب کو ہٹاؤ اور نئے لڑکے لے کر آو کیونکہ ان نئے لڑکوں نہیں کچھ نہ کچھ کر کے دینا ہے باقی یہ نہ ہمارا جنبابر سے کوئی لینا دینا ہے نہ ہمارا یہ شان مسود سے کوئی لینا دینا ہے نہیں یہ باقی جو کھڑے ہوئے نا یہ ٹوڑ لے ملے اب وہ سائم ہے یوں پتہ نہیں کون کون سے تم لوگ لے کر آئے ہو پاکستان کو نیا بلکل فریش سٹارٹ جائیے اور فریش سٹارٹ ایسی نہیں ملے گا بھائی بہت محنت کرنی پڑے گی پاکستان کو پورے سب سے پہلے تو تو اس بابر آزم کو لات مار کے نکالنا پڑے گا کیونکہ جب تک یہ بابر آزم نہیں نکلتا پاکستان ٹیم کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا اور پاکستان ٹیم برباد ہوتی رہے گی آج اگر بنگلہ دیش پاکستان ٹیم کو پیلتی ہے اس کے سب سے بڑا ذمہ دار بابر آزم ہوگا جب پاکستان ٹیم جیتی ہے تو تم لوگ سب سے بڑا سبسٹارٹ ایسی کو بنا دیتے ہو نا کہ بابر کی وجہ سے جیتے ہیں بابر کے آج اگر ہار رہی ہے تو بھی سب سے بڑا سروار سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے یہ زمبابر آزم ہوگا اور اس زمبابر آزم کو میں بولوں گا بھائی تو خدا کی قسم آج اگر پاکستان یہ میچ ہار رہی ہے تو کسی چلو بھر پانی میں ڈوب جانا بھائی چلو بھر پانی میں ڈوب جانا لیکن دوبارہ ٹیسٹ کرکٹ کی طرف دیکھنا مت دوبارہ کرکٹ کی طرف دیکھنا مت اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر دو سال پہلے نکل چکے لیکن یہ بندہ زبردستی اپنے آنکھوں کھلائے جا رہا زبردستی آئے جا رہا کہ میرے کو ٹیم کے اندر شامل رکھو میں نے ٹیم کے اندر کھلنا ہے میں زمبابر آزم رنز بناوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا پتہ نہیں کونسی دنیا میں رنز کرے گا یہ بندہ کونسی دنیا میں رنز کرے گا اس کو کونسی پیچ چاہیے راول پنڈی کی حلوہ پیچ لیکن پھر بھی کچھ لوگ کو کرنا ہے بابر آزم جندہ باد بابر آزم جندہ باد کوئی شرم حیاء اور غیرت ہوتی ہے اور وہ اس بندے کے اندر بلکل نہیں ہیں تم لوگ بھی اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیں اور ایک جو دھپڑ ہیں تم لوگ سبسکرائب کے بٹن کے دبا اس کے موہ پر بھی مار دو باقی ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کرتا سبسکرائب کرو اور بیل ایکن دباؤ ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اب مجھے دیچئے اجازت اللہ حافظ